اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلمان ندوی کا ایک کلپ دیکھا ہے جس میں سلمان ندوی نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسود الدین عویسی صاحب کے بارے میں تنخیط کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ سور فاتحہ کی بھی تفسیر نہیں کر سکتے ترجمہ نہیں کر سکتے تو میں فیس بک کے ذریعے سے مولانا سلمان ندوی کو یہ پیغام اور ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں ان سے میں بہت چھوٹا ہوں لیکن سلمان ندوی صاحب آپ نے اس کلپ میں بہت ہی ہمت کے ساتھ یہ کہہ دیا اور بڑے تکبرانہ انداز میں یہ کہہ دیا کہ میں مفسر بھی ہوں میں عالم بھی ہوں ہم سے بڑھ کر فقہ کون جان سکتا مولانا سب سے پہلے آپ یہ بات غور سے سنیے آپ سے بڑا مفسر آپ سے بڑا عالم اور آپ کے علم سے زیادہ علم رکھنے والا سب سے بڑا ابلیس تھا کیا اسے بھی جا کر اب درس حدیث یا درس فقہ لیں گے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا مولانا غرور میں اکڑ میں یہ باتیں مت کریے آپ نے کہا کہ سارا ہندوستان نہیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کون ہے لیکن میں پورے جو ہے سو ایک اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ایک دلال ہیں اور ایک دلال کا کیا حشر ہوگا انشاءاللہ ان خریب آپ دیکھیں گے اور یہ بات یاد رکھئے اور رہی بات ہم لوگ ہیدر آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ اور میں بھی یہ ہیدر آباد کے بہت بڑا جامعہ ہے جس کا نام جامعہ نظامیہ ہے اس سے میں فارغ تحصیل ہوں الحمدللہ رب العالمین آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صور فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا لیکن کبھی آئیے اچھا وقت نکالیے فخہ میں اور حدیث میں آپ سے بھی وہ ایسے سوال کریں گے کہ آپ بھی کتابیں کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے نخیب ملت الحج برسٹر رسول الدین عویسی صاحب کے سر پر بڑے بڑے علماء اکرام بڑے بڑے علیاء اللہ کا ہاتھ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے میں بہت ساری تعریفیں کر سکتا ہوں اور جب ان کی تعریفیں کرنے بیٹھوں تو شاید یہ میرا کلپ بھی برابر آپ کو بس نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ عصد الدین عویسی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اتنی مسروفیات کے باوجود فرض نمازیں تو فرض نماز واجبات تو واجبات نوافل کو بھی وہ ترک نہیں کرتے اتنی مسروفیات کے باوجود تحجد نہیں چھوڑتے ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑتے اپنے شیخ کامل کے جو بتلائے ہوئے اصول ہیں طریقے ہیں اذکار ہیں اسے نہیں چھوڑتے مولانا آپ سور فاتحہ کی تفصیل اور ترجمے کی بات کر رہے ہیں کبھی آکے وقت گزاری ہے انشاءاللہ تعالی روحانیت کا فیض آپ کو بھی ملیں گا اور یہ دلالی آپ چھوڑ دیں گے سب سے پہلے مولانا دلالی چھوڑیں سب سے پہلے مسلمانوں کا ہندوستان کے مسلمانوں کا دل جیتیں آج جو مذہب اور ملت کے لیے کام کر رہے ہیں نقیب ملت الہاج بیرستر اسود الدین عویسی صاحب ان کا ساتھ دیں اللہ تبارک و تعالی جو اسٹیج سے آپ کو عزتوں سے نوازا وہ عزتوں کو برخرار رکھیں یہ میرے خیالات ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے میں مخاطب ہوں گا پھر آخر میں بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے آپ سے بڑا عالم دین سب حضرات یہ کلپ کو شیئر کریں آپ سے بڑا عالم دین آپ سے بڑا مفسر ابلیس تھا جو جھولے میں جھولتے ہوئے ستر ہزار ملائکہ کو پڑھاتا تھا نہ اس سے بڑا پروفیسر کوئی ہوا نہ ہو سکتا لیکن انا کے لیے وہ پلید اور لانتی ہو گیا اور قیامت تک لانتی رہے گا آپ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اچھے خیالات رکھیں بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر الحمدللہ مسلم پرسنل لابوٹ کی طرف سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے مشتری کا تاؤن سے بہت بڑا جلسہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے تحفظ شریعت کے لیے میں تمام میرے دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں خصوصا نوجوان نسلوں سے میری دردمندانہ اپیل ہے یہ اگر آج ہم نہیں جا گئیں گے ہماری شریعت اور ہمارے حقوق ہم نہیں جانیں گے تو آنے والا وقت ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی نقصاندہ رہے گا آپ تمام مل کر مجلس کو مضبوط کریں جماعت کو مضبوط کریں ہر دن آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے اٹھتے ہیں اور مجلس کو جو ہے سو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے اللہ رب العزت حبیب مکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور چار خلفہ راشدین اور ائمہ اربع اور تمام اولیاء اللہ تمام خطب اختاب تمام صالحین کے دعاؤں اور ان کا نتیجہ مجلسے سے اتحاد المسلمین ہے تو میرے تمام نوجوان دوستوں سے پھر سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ آج رات دار السلام کی سرزمین میں آئیں اور مولانا سلمان ندوی میں مولانا بھی نہیں کہوں گا سلمان ندوی کو یہ پیغام پہنچا دیجئے جو سور فاتحہ کی اور ابو احمل صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس ذریعے سے یہ کلپ ہم تمام کو بتائیں ہیں تو یہ بھی بات بتائیے ان کو اسدودین عویسی صاحب کی ذات بہت بڑی ذات ہے آج اللہ کا کرم ہے ایک واحد آواز ہمارے لئے اٹھ رہی ہے ان کا ساتھ دیجئے مولانا یہ برے کام مت کریے اور حسد میں اور اپنی آناہ میں رہ کر آپ اپنا نقصان اور خوم کا نقصان نہ کریے میرے دوست احباب بھی ساتھ میں ہیں ان کا بھی اظہار خیال لیجئے حافظ اسماعیل رضا صاحب اور ہمارے اجاز بھائی صاحب اور آفاق صاحب جو الحمدللہ ہر ادارے سے یہاں پر تعلق رکھنے والے جامع نظامیہ سے محبت اور تمام مکتب فکر کے لوگ ہیں ہم لوگ جنادے سے واپس ہو رہے ہیں بڑی تکلیفی مولانا آپ کا کلپ سن کے آپ جو مولانا نقیب ملت الہاد برسر اور اسود الدین عویسی صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا فقہ ہم سے معلوم کریے ارے آپ کیا ہے آپ جو ہے سو یہاں حیدر آباد کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے اتے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جن کے اسود الدین عویسی صاحب دن رات ان کی صحبت میں رہتے بیٹھتے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے کردار کی اصلاح کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الحمدللہ ساری راتیں تو حافظ صاحب نے کہہ دی ہے الحمدللہ میں بس ایک چند کلمات آپ کے سامنے گوزے گجار کروں گا سب سے پہلی بات سلمان ندوی صاحب بوکلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی آج بیان آیا تھا جو بھی آج آفیسی ہاؤسپیٹل میں جو کی گئی تھی آج دارو سلام میں بھی ہو رہا ہے کل سے میٹنگ سے جاری ہے لیکن جس طریقے سے سلمان ندوی صاحب کا یہ بیان آنا پھر ان کو اور بابری مسجد کو جو ہے نا بابری مسجد کی جگہ کو ہندووں کیلئے دے دینا یہ اس طرح کی جو بیان بازی کر رہے ہیں یہ بوکلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اللہ ان کو جو ہے نا ہدایت دے کیونکہ یہ اسلام دشمن طاقتوں سے مل کر جائے نا مسلمانوں کیلئے جو پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح نقیب ملت بیرستر صدی ناویسی صاحب کے تعلق سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے میں آپ کو واضح طور پر یہ الفاظ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں مستر سلمان ندوی کہ جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے دور میں شیطان راستہ بدل لیتا تھا اس طرح تم آج مسٹر اسد الدین ناویسی کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل رہے ہو تو تم شیطان کی نسل سے جا رہے ہو اپنے ہدایت کے لئے دعا کریے اور اپنے معافی مانگیے آپ سب سے جزاک اللہ خیر تینکیو اسلام علیکم اور میں تمام اہلیان حیدرباد اور اطراف و اکناف کے لوگوں سے میں عدباً ملتمیس ہوں تمام ناظرین سے سب سے میں ملتمیس ہوں کہ آج کا جلسہ جس اہمیت کا حامل ہے ہم تمام مسلمانوں کے لئے تمام امت میں بیرستر اور سدد دین ناویسی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے تمام امت مسلمہ کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر آج اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس حکومت سے سوال کرنے کے لئے جو مخام آج آج بیرستر اور سدد دین ناویسی کی خیالت میں دار السلام پر جو آج جلسہ ہو رہے جا رہا ہے اس میں تمام مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ اور ہم تمام اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے تمام لوگوں سے میں عدباً عدباً ملتمیس ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور اپنے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے ان حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سوال کریں گے کہ شریعت میں مداخلت ہم کا بھی برداشت نہیں کریں گے ہندوستان زندہ بات ہندوستان زندہ بات ہندوستان زندہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں تمام سے گزارش کرتا ہوں میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آج دار السلام ضرور بزرور تشریف لائیں اپنی فکر اپنے مکتب فکر اپنی آقایت کو بلا اطاق رکھتے ہوئے آپ بالکل اپنی فکر اپنے ساتھ رکھیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتے سے الحمدللہ رب العالمین آپ تمام حضرات جو ہے سو آج دار السلام میں ضرور بزرور تشریف لائیں اور میں تمام میرے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ یہ کلپ ضرور بزرور شیئر کریں یہ سلمان ندوی جس کو میں مولانا بھی نہیں کہوں گا سلمان ندوی تک انشاءاللہ و تعالی صرف اور صرف یہ دس سے پندرہ منٹ تک پندرہ منٹ کے اندر یہ پیغام پہنچنا چاہیے مسٹر سلمان ندوی آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل غلط ہے آپ اگر علم گھومنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ابلیس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا اور اس سے بڑا علم جاننے والا کوئی نہیں تھا آپ کے اندر اتنی حمد ہے تو بیرستر اسد الدین عویسی صاحب ہمیشہ ہمیشہ آپ کے سامنے بات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ وہاں تک مجھ جائیے پہلے ہم جیسے بچوں سے بات کر لیجئے اس کے بعد بات ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ مولوی آفاق صاحب بھی ہیں آپ سے مخاطف فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں تک مسلمان ہونے کے رشتے سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا کی ایک ساری آن اور اس کی شان بابری مسجد کے مسجد ہونے پہ ہے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی وقت کا اتنا بڑا عالم اس طریقے کی گفتگو کرے جس سے آپ کے علم اور آپ کے عالم اور آپ کی شخصیت پہ شک کی گنجائش پیدا ہو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے بابری مسجد ایک مسجد نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے ایک اہمیت اور اس کی ذات کی بقع کی چیز بنی ہوئی ہے اور آج ہندوستان کا کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ بابری مسجد کی جگہ کوئی اور چیز تعمیر ہو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے جزاک اللہ خیر تمام ناظرین سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بضرور آج کے جلسے میں تشریف لاکر جلسے کو کامیاب و کامران کرے اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں فیصلہ دیں اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جس وجہ سے کام ہو رہا ہے کئی ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری تعاید کر رہے ہیں نخیب ملت اس وقت جن امتحانہ سے گزر رہے ہیں وہ ہم ہمارے حیدر آبادیوں سے پوچھئے آپ آپ وہاں بیٹھ کے بیانہ دینے کرنے سے اچھی بات نہیں ہوتی انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے جزاک اللہ خیر اور لاسٹ میں تمام میں جن جن حضرات کو مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج سے نام ملا دولت ملی شہرت ملی میں اللہ کے واسطے سے بھر رہا ہوں جماعت کو مضبوط کریے یہ وہ پارٹیوں میں جا کے کر کے آپ جو ہے سوہینے ہو سکتا اور رہی بات مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آج اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کئی ہندو بھائی بھی جماع ہو رہے ہیں یہ تمام یہ آپ دار السلام میں آج ضرور بزرور تشکر